بلیک میلنگ لیکن آپ کو وہ ضرورت مند سمجھتے ہوئے اور آپ کی مجبوری کا نگائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو چیز مہنگی بیچتا ہے لیتو لال سے کام لیتا ہے یہ بھی بلیک میلنگ ہے اور دیگر معاملات دیگر مواقع پر بلیک میلنگ کا سلسلہ چلتا ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ مینج کر لیتا ہے ان پر پورا اتر آتا ہے پیسوں کا بندوبست کر لیتا ہے لیکن ایک بلیک میلنگ ایسی ہے آج کے سائبر کرائم کے دور میں کہ جس کا حل جس کا سلوشن جس کو جس کے دور کا سرہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا غلطی ہماری ہوتی ہے تصاویر ہماری ہوتی ہیں ویڈیوز ہماری ہوتی ہیں ہم نے ناجائز طور پر قدم اٹھا کر حرام کاری کی طرف کسی کی چکڑی چپڑی باتوں پر یا ماں باپ کی باتوں پر دھیان نہ دے کر شوہر کی محبت سے جدا ہو کر اور اس کو کسی قسم کا اپنی پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے انکار کر کے ہم نے قدم بڑھایا ہوتا ہے جس میں زنا کروا بیٹھتے ہیں جس میں غلط تصاویر بھیج بیٹھتے ہیں جس میں غلط تعلق کی ویڈیوز بن جاتی ہیں اب پریشان ہیں کہ اب شوہر طلاق دے گا اب بھائی قتل کر دے گا یا میری شادی ہونے جا رہی ہے میرے منگیتر کو یا میرے جس سے نکاح ہوا ہے اس تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں گی یا میری فیملی میں پہنچ جائیں گی میرے عزیزوں رشتہ داروں شریکے میں پہنچ جائیں گی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو واقعی خطرناک ہیں واقعی غلط ہیں واقعی ہماری عزت سے کھیرے جانے کے مترادف ہے لیکن جو کچھ کسی نے کیا ہے اس کا تعلق آپ سے زیادہ ہے اور اس کی ذات سے کم ہے وہ تو شیطان ہے اس نے یہ نکتہ اور یہ پوائنٹ دیکھ کر کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے توجہ اور محبت یا آپ کے شوہر نے توجہ اور محبت آپ کی ماں یا باپ نے آپ کو محبت نہیں دی اس نے وہ جھوٹی محبت دیکھ کر آپ کے ساتھ حرامکاری کی ہے موں کالا کیا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی بنا لیے ہیں اور آپ بھی سب ٹھیک چل رہے تھے معاملات آپ کے اس حرامکاری میں بڑے مطمئن والے اتبینان والے تھے لیکن جب سے معاملات خراب ہونے لگے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ تمہاری یہ ویڈیو میں بھیج دوں گا یا وائرل کر دوں گا اب آپ کو خیال ہونے لگا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے لہذا آپ آئندہ کے لیے توبہ کریں اور توبہ کر کے آپ اس وظیفے کو پڑھیں جو میں ارز کر رہا ہوں یہ وظیفہ بھی ایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ وہاں پڑھیں یہاں ہم محنت کریں اب تک اللہ تعالیٰ نے سیکڑوں میری بہنوں بیٹیوں کو شفا معاملات کی درستگی اور آفیت نصیب فرما دی ہے آپ بھی ان سرویسز سے ہماری ٹیم کی ہمارے ادارے کی حاصل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وظیفہ پڑھنا چاہیں یعنی خود سے محنت کرنا چاہیں اور کسی قسم کا حدیعہ عطیعہ صدقہ اس پر نہ خلچنے چاہیں تو پھر آپ نے روزانہ پانچ سو مرتبہ روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھیں بغیر دروش شریف بغیر بسم اللہ انشاءاللہ تصور میں دم کریں کہ وہ آپ سے دور ہو رہا ہے وہ گنگا ہو رہا ہے وہ اندہ ہو رہا ہے وہ مفلوج ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات اس کے فقائد آپ کو نظر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جان چھوک جائے گی